سورة المائدہ مدنی سورت ہے وہی مئت و عشرون آیہ اس میں اکسو بیس آیات ہیں و ستت عشر رفعاً اور اس میں سولہ رفع ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفو بالعوبود اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو احلت لکم بہیمت الانعام حلال کیے گئے ہیں تمہارے لئے چوبائے موشی الا ما یدلع علیکم سوائے ان کے جو تم پر پڑے جائیں گے غیر محل صعید سوائے اس کے کہ تم حلال نہ سمجھو شکار کو وَأَنْتُمْ حُرُمْ اس حال میں کہ تم احرام میں ہو یا تم حرم میں ہو اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدْ بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں جو چاہتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورة المائدہ کا آغاز ہے اور یہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور یہ سورہ مبارکہ بعض حضرات اس کو قرآن پاک کی آخری سورت بھی قرار دیتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسمہ بنت یزید یہ فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ سورہ مائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ سفر میں عزبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور آپ علیہ السلام پر وحی کے نزول کے وقت جو بوجھ ہوتا تھا وہ بوجھ ہوا یہاں تک کہ اونٹنی آجز آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے اور یہ سفر بظاہر حجت الودا کا سفر تھا تو اس اعتبار سے یہ آخری صورتوں میں سے ہے اور حجت الودا کا یہ جو سفر تھا یہ دسویں سال میں ہوا تھا اسی سے واپسی کے تقریباً اسی دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرما گئے تھے اور بعض ادرات فرماتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ تو حدیبیہ میں نازل ہوا سفر حدیبیہ جو پہلے ہوا تھا اور کچھ حصہ جو ہے وہ حجت الودا کے موقع پر اترا بہرحال اگر یہ بالکل آخری صورت نہ بھی ہو تو آخری احکامات اور صورتوں میں سے ایک یہ سورہ مبارکہ بھی ہے اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المائدہ من آخر القرآن تنزیلاً سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری صورتوں میں سے ہے فَأَحَلُّ حَلَالَهَا وَأَحْرِمُ حَرَامَهَا لہٰذا اس کے حلال کو تم حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو یعنی اس کے بعد یہ احکام منسوخ نہیں ہوئے کیونکہ یہ آخری آخری احکام تھے جس کے بعد وحی کا سلسلہ پیارے آقا کی رہلت کی وجہ سے ختم ہو گیا لہذا اس کا حلال حلال ہے اور اس میں جو چیزیں حرام ہیں وہ حرام ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبیر ابن نفیر وہ حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے یہ جبیر کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو انہوں نے کیا حرز کیا جی ہاں پڑھتا ہوں تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ قرآن کی آخری صورت ہے اس میں جو احکام حلال اور حرام کے آئے ہیں وہ محکم ہیں یعنی اموتا قیامت ہیں ان میں نصح کا اور ختم ہونے کا منسوخ ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہے تو لہذا یہ اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورہ مبارکہ وہ صورت المائدہ بھی ہے اور ایک روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور فرمان لکھ کر ان کے حوالے کیا تو اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے پڑھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ بھی تحریر فرمائی بہرحال یہ صورہ مائدہ ہے اور اس میں ایک سو بیس آیتیں اور سولہ رگو ہیں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اور اس کا جو بلکل پہلا حصہ ہے فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح کے لیے ہزاروں صفحات چاہیے قرآن پاک کا ایک ایک جملہ انسانوں کی زندگی اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتا ہے فرمایا اے ایمان والو اپنے معاہدوں اور وعدوں کو پورا کرو معاہدہ اور احد اس کو کہا جاتا ہے جو دو شخصوں یا دو جماعتوں کے درمیان ہو اور باقی یہ صادق آتا ہے اس پر بھی کہ جو انسان نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا کلمہ پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا ہے اور پھر اللہ تعالی کے احکام پر چلنا ہے پھر کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہم نے پڑا محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو وہ بھی اس کے اندر جتنے پیارے آقا کے احکامات ہیں گویا ہم نے رسالت کا اقرار کر کے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم ان پر عمل کریں گے ہم حضور کے مبارک طریقے پر چلیں گے اور اسی طرح جو بندوں کے آپس کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اس میں نکاح بھی شامل ہے خرید و فروخت بھی شامل ہے اور اسی طرح اس میں حکومتوں کے معاملات بھی شامل ہیں بین الاقوامی معاہدات بھی شامل ہیں تو ساری جو معاہدات ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں تو دیکھئے اگر ایک آدمی کلمہ طیبہ کے دونوں اجزاء پر عمل کرے کہ لا الہ الا اللہ پر بھی وہ عمل کرے کہ جو اللہ کے احکاماتیں ان پر عمل کروں گا پورا قرآن اس میں آگیا محمد الرسول ساری احادیث مبارکہ سنت اس کے اندر آگئی پھر آپ اس کے معاملات اس کے اندر بھی یہ آدمی وعدے کو پورا کرے تو کس طرح دو شخصوں کے معاملات دو پارٹیوں کے معاملات دو ملکوں کے معاملات پوری دنیا کے معاملات انسان کے اور اپنے رب کے معاملات یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر اس ایک آیت مبارکہ پر عمل کر لیا جائے تو یہ قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے الفاظ مختصر ہوتے ہیں اور اس کے اندر مفاہیم بہت زیادہ ہوتے ہیں جو انسان ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا تونی آیتوں میں سے ایک یہ آیت مبارکہ بھی ہے تو فرمایا اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو ناجائز معاہدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے لہٰذا اس کو پورا کرنے کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے اور ایک آدمی نے وعدہ کیا دو آدمیوں نے معاہدہ کیا پھر اس آدمی کا پکہ ارادہ تھا کہ اس وعدے کی پابندی کروں گا ان معاہدات پر ہم عمل کریں گے کسی بشری تقاضے کے تحت انتہائی مجبوری کی وجہ سے کسی بیماری عذر کی وجہ سے اگر وہ اس سے پورا نہیں ہو سکا تو پھر اللہ تعالی دھرگزر فرما دیتے ہیں لیکن معاہدات اور وعدوں کو توڑنے کی عادت بنا لینا یا شروع سے یہی ارادہ ہو کہ اس کو پورا تو کرنا نہیں ہے تو یہ سب وعدہ خلافی اور معاہدوں کی خلاف ورزی میں شامل ہے آپ جس طرح آج کل بہت ساری باتیں عوام الناس سے کی جاتی ہیں اور پھر وقت آنے پر ان کو پورا نہیں کیا جاتا ہے وہ تمام معاہدات جو سیاسی طور پر لوگ کرتے ہیں قوم کے ساتھ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ وہ معاہدات کرو جن کو تم پورا کر سکتے ہو اور پھر ان کو پورا کرنا یہ انسان پر لازم ہوتا ہے اس پر واجب ہوتا ہے اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو اپنے وعدوں کو پورا کرو ایک روایت میں پیارے آقا نے فرمایا جس آدمی میں معاہدے کی پابندی نہیں اس آدمی میں تو ایمان ہی نہیں ہے اتنا ضروری اس کو قرار دیا گیا آگے فرمایا تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں چوپائے مویشی یہ بہیم انعام تو جانوروں کو کہا جاتا ہے جیسے آگے سورت بھی سورت الانعام آ رہی ہے اس میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی یہ بہیمہ کا لفظ ساتھ جو لگایا گیا تو بعض ادرات یہ فرماتے ہیں کہ بہیمہ اس سے لیا گیا ہے کہ وہ جانور انسان کے علاوہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں ہیں ان کو بہیمہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بے عقل ہیں لیکن امام شعرانی رحمت اللہ فرماتے ہیں نہیں اس وجہ سے ان کو بہیمہ اور ابحام والی چیزیں نہیں کہا جاتا کہ ان میں عقل نہیں ہیں عقل جانوروں کے اندر بھی ہیں لیکن ان کی عقل اس درجے کی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بھی ایک بولی ہے لیکن اس بولی کو انسان سمجھتے نہیں ہیں ورنہ یہ جتنے درختیں ہیں شجر و حجر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں یہ مچھنیا یہ جانور بس فرق اتنا ہے کہ انسان ان کے سمجھنے سے قاصر ہے یہی بولی اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی تھی تو ان کو پرندوں کی بولی سمجھ میں آتی تھی تو حضرت یہ فرماتے ہیں بہیمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکل مند نہیں ہے بلکل اکل ہے ہی نہیں ان میں بہیمہ کا مطلب ہے ہم ان کی بات نہیں سمجھ سکتے وہ ہم سے مبہم ہے ہماری سمجھ سے ان کی بات ہیں اور ان کی تسبیحات وہ باہر ہیں تو تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں چوپائے مویشی مگر جو تم پر پڑے جائیں گے وہ جو پڑے جائیں گے وہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر تین کے اندر کچھ تفصیل موجود ہے آگے آیت نمبر تین میں آ رہا ہے اور کچھ دیگر جگہوں پر بھی آ رہا ہے وہاں سے پتہ چل جائیں گا کہ کون کون سی چیزیں وہ حلال نہیں ہیں اور یہاں پھر فرمایا چوپائے مویشی کے اندر جیسے سورہ انعام میں موجود ہیں آٹھ قسم کے جانور شامل ہیں اونٹ اور اونٹنی شامل ہیں گائے اور بیل شامل ہیں اور بکرا اور بکری شامل ہیں اور دمبہ اور دمبی شامل ہیں یہ آٹھ جانور ہوگے جو پالتو بھی کہلاتے ہیں ان کی قربانی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھینس اور بھینسے کو بھی شامل کیا گیا ہے تو یہ دس جانور ہیں جن کو بہیمت الانعام کہا گیا ہے تمہارے لیے یہ جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے تم پر پڑے جائیں گے بعض صورتوں میں یہ جانور حرام ہو جاتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی پھر فرمایا سوائے اس کے کہ تم شکار کو حلال نہ سمجھو اس حال میں کہ تم حرم میں ہو یا احرام کے اندر ہو اگر ایک آدمی نے احرام باندھ کر تلبیہ کہہ لیا پھر وہ حرم کے اندر نہ بھی ہو تو اس کے لیے شکار حرام ہے اور اگر ایک آدمی نے احرام نہیں بھی باندھا لیکن وہ حدود حرم کے اندر ہے پھر بھی اس کے لیے شکار حرام ہے تو شکار حرام ہونے کی دو وجہ ہو گئیں ایک احرام ہو گیا اور ایک حدود حرم ہو گیا ان دونوں میں شکار کرنا حلال نہیں لیکن اس شکار سے مراد خشکی کا شکار منع ہے طریقہ شکار کرنے کی اجازت ہے اس سے ممانعت نہیں ہے اور عرب لوگوں کا جو جو گوشت کھانے کو میسر آتا تھا وہ اکثر شکار سے ہی ہوتا تھا شکار لوگ شکار کرتے تھے جس طرح آج کل یہ چھوٹا اور بڑا گوشت اور مرغی کا گوشت اور جگہ جگہ یہ چیزیں دستیاب ہیں ظاہر بات ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی وافر مقدار میں موجود نہیں تھی تو اس وقت گوشت کے حصول کا عام طور پر ذریعہ شکار ہی ہوتا تھا اور ویسے بھی وہ لوگ شکار کے شوقین تھے تو اس لیے بطور امتحان ان کے لیے شکار منع کیا گیا ہے اور پھر شکار جنور بھی سمجھ جاتے ہیں جیسے جس گھر میں بلی کو روک ٹوک نہ ہو تو وہ بلیاں کیسے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں بلا تکلف گھر میں آتی جاتی ہیں تو حرم کی حدود کے اندر یہ جو جنور ہوتے تھے پرندے وغیرہ یہ بھی بالکل قریب آ جاتے تھے تو ایک آدمی ہو بھی شکار اور پرندہ بھی بھی سامنے ہو اور اس کی عادت بھی شکار کی ہو تو اس سے بچنا کتنا مشکل ہے تو یہ ایک ان کے لئے گویا امتحان بھی تھا اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ توجہ ساری کی ساری جو ہے وہ ارکان حج کی طرف رہے عمرہ کی طرف رہے حرم اور احرام کی پابندیوں کی طرف رہے اس کے تقدس کا خیال کیا جائے لہذا شکار کو منع کیا گیا تو فرمایا شکار کو حلال نہ سمجھو اس حال میں کہ تم حرم میں ہو یا اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ فیسرہ فرماتے ہیں انسان کا کام تسلیم کرنا ہے اور فرماتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ تعالی کے احکامات کو تسلیم کرنے کا حکم ہے تحقیق کرنے کا حکم نہیں ہے یاد رکھئے اللہ تعالی کی ذات کو نبی علیہ سلام کی ذات مبارک اور جو انبیاء رسول کتاب فرشتے ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے مسلمان مطلب ہی سر تسلیم ہم کرنے کا نام ہے تحقیق کرنے کا نام نہیں ہے تحقیق کی جاتی ہے دنیا کی چیزوں میں سائنسی تحقیقات کرو کائنات میں غور کرو جڑی بوٹیوں پر غور کرو پانیوں پر غور کرو کائنات کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ان کے اندر انسان تحقیقات کرے ان کے منافعے سے انسان فائدہ اٹھائے اور ان سے انسان نفع حاصل کرے تو اللہ رسول کی باتیں تسلیم کرنے کے لئے ہوتی ہیں تحقیق کرنے کے لئے نہیں اس لیے کہ بسہ اوقات آج کل معاملہ کہتے ہیں برعکس ہے انسان جو ہے نا وہ کائنات کے حقائق کو تسلیم کر لیتا ہے اللہ رسول کی باتوں کی تحقیق شروع کر دیتا ہے کہ اگر وہ ہماری سمجھ میں آئیں تو عمل کریں گے نہیں آئیں تو عمل نہیں کریں گے تو انشاءاللہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرنا ہے ہاں تحقیق کرو کائنات کی باتوں پر تحقیق کرنی ہے اور دیگر چیزوں پر تحقیق کر کہ اس سے نفع اٹھائے انسان اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ علمی تحقیقات مزید پختگی کے لیے ہوں لیکن سر تسلیم خم کرنے میں ذرہ برابر بھی پسو پیش کی گنجائش نہیں ہے بلکہ ادنا سا شاہبہ بھی انسان کے ایمان کو متزلزل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتے فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی بات کو بلا چون وچرہ اس کو تسلیم کرنا چون چرہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلاہ المبین وصلا اللہ